سلام علیکم جناب کیسے ہو آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج ریویو کریں گے ہم اس ماسک کا جو کیا ٹی وی پولر کا اولیو ماسک ہیئر ماسک ہے بالوں کے لئے بہت ضروری ہے ماسک لگانا جس طرح ہماری سکن کے لئے سکن کیر بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارے بالوں کے لئے بھی ہیئر کیر بہت ضروری ہے کیونکہ بالوں کے بینا عورت ادھوری ہے بالوں کے صحیح اصل خوبصورتی آتی ہے انسان جتنا بھی میک اپ کر لے جتنے بھی اچھے کپڑے پہن لیں جب تک اچھا ہیر سٹائل نہ ہو آپ کا لک اچھی نہیں آتی تو ہیر سٹائل اچھا بنانے کے لئے ہیر کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے چند سٹیپس ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے بالوں کو کیونکہ سمپل اور ایزی سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ وہ نہیں ہوں گے اچھے 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 چیزیں لے کے اس سے اپنے بالوں کی کیا کر سکتے ہو بلکہ آپ بہت کم بجٹ میں رہے کے اپنے گھر میں ریمیڈیز یوز کر کے یا کچھ سٹیپ فالو کر کے آپ اچھے سے اپنے بالوں کو مینٹین رکھ سکتے ہو اچھا رکھنے کے لئے آپ کو لازمی ہوتا ہے کہ کچھ سٹیپ کو فالو کرو سب سے پہلے ہے آئلنگ آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے آئلنگ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر سکتے ہو ہفتے میں دو بار بھی کر سکتے ہو صرف ہفتے کے بعد بھی کر سکتے ہو لیکن جتنا زیادہ آئل کرو گے آپ کے بال اتنے زیادہ اچھے ہوں گی فریزنس اس بے ختم ہوگی اور کیا ہے کہ بال بہت اچھے سے بڑھے بھی جلدی ہوں گے کیونکہ آئل جو ہے ان کی ایک خوراک ہوتا ہے تو آئل کے بینا بھی ان بال بہت ہی فریزی اور ایسے ہی اچھے نہیں رہتے تو آپ کو کتنی دفعہ آئل کرنا ہے میں تو سٹیس کروں گی آپ کو کہ ہفتے میں دو بار آئلنگ کرو اور ایک دو گھنٹے کے لیے کرو بس اس سے زیادہ نہیں کرنے کیونکہ آپ کے بال بہت کمزور ہوتے ہیں اگر زیادہ آئل لگا لیا یا چھوٹی وغیرہ باندھ کے سو گئے تو اس سے بھی آپ کے بال دیمیج بھی ہو سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے کے لیے آپ اپنے بالوں کو اچھے سے آئلنگ کرو اور زیادہ بھر بھر کے نہیں لگانا بس اتنا ہو کہ آپ کے بال اچھے سے آئل ہو جائیں اور اب آئل کون سا چوز کرنا ہے اس کے لیے کوکونٹ آئل سب سے بیسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسٹرڈ آئل یعنی جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس سے بھی آپ کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہو باقی جو ہے آپ کوکونٹ آئل لو تو اور زیادہ بیسٹ ہے تو آپ اس کو لے کے پہلے پہلے آئلنگ کرو اس کے بعد دو تین گھنٹے بھیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک گھرم ٹاول لے کے اپنے بالوں پر لپیٹ لو تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا تو بالوں میں مسٹرائزر جو ہے وہ لوک ہو جائے گا اور اچھے سے بال آپ کے پیاری نکھ بن کے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ہیر واش کرنا ہے اچھے سے شیمپو سے جس کے اندر آپ میں سجس کروں گی کہ اورگینک شیمپو لے لو تو اچھی بات ہے کیونکہ اس کے اندر سیلفر وغیرہ فری ہوتا ہے وہ شیمپو تو بالوں کو ڈیمیج بہت کم کرتا ہے اور آپ کے پی ایس لیول کو بیلنس رکھتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے بال جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں گرو بھی اچھے سے کرتے ہیں اور کیا ہے لمبے بھی ہو جاتے ہیں تو جناب بس اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو کنڈیشننگ کرنی ہوتی ہے آپ بالوں کو اچھے سے پانی وغیرہ اس کا سکھا کے اس کے بعد آپ کنڈیشنر اپلائی کرو گے اور کنڈیشنر کے بعد پھر پانچ دس منٹ انتظار کر کے پھر آپ اپنے بالوں کو سمپل پانی سے واش کر لوگیں دین یہ بات آتی ہے کہ ماسک کب لگانا ہے بہت ہو گئی میری باتیں ادھر ادھر کی چپڑ چپڑ تو اب جو ہے ماسک کی بات کر لیتے ہیں ماسک اس لیے لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بالوں کی فریزنس ختم ہوتی ہے اور بالوں کو ایک طرح کا یہ فول فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالوں کے اندر مستر پیدا ہوتا ہے اور مسترائز بھی کرتا ہے اور بال اس سے بہت پیاری ہو جاتے ہیں تو آپ کو ویک میں ایک بار یہ ماسکو یوز کرنا ہے اور یہ ماسک میں نے لیا 30 وی پولر کا ہے جو کہ اولیو آئل کا ہے مطلب زیتون کا بہت اچھا ہے اس کے اندر یہاں پہ میں نے یہاں پہ کیپسولز ہوتے ہیں ویٹامن ای کے جو کہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یوز کر چکے ہوں پہلے میں نے آپ کو نہیں دکھایا پہلے اس میں ڈال دی اس طرح سے اس کا کیپ کھلتا ہے اوپر سے یہاں پہ کیپسولز ہوتے ہیں وہ ان کو کاٹ کے آپ اس کے اندر ایڈ کر دو اور اس کے بعد جو ہے پھر سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں بہت بڑا جار ہے جو کہ اچھی پرائز میں ملا تھا مجھے اور یہ میں نے مارکٹ سے لیا تھا بٹ یہ دراز پہ بھی اویلیبل ہے میں آپ کو لنک اٹیش کر دوں گی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے چاہو تو لے سکتے ہو سب سے پہلے اتنا بڑا جار ہے اس کے اندر اس کے اندر 200 ایمل ہے پتہ نہیں کتنا ہے مینشن نہیں ہے اس کے بعد جو ہے ایکسپائری ڈیٹ پہ مینشن ہے اس کے اوپر جو کہ اچھی بات ہے اور باقی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیپ موسٹرائز کرتا ہے بالوں کو اور ہیئر رپیئر کرتا ہے پلس کنڈیشنر بھی ہے اس کے اندر کنڈیشنر بھی ہے اگر ہر بار بال واش کر کے گریہ لگاتے ہو تو یہ کنڈیشنر کا کام بھی کرے گا اور ماسک کا کام بھی کرے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے تو باقی اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں یہ آل ٹائپس بال جوتے ہیں ان کے لیے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ویٹامینز بھی ہیں بی ہے ای ہے تو بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس جار کو اپن کرتے ہیں اس طرح سے ہے کنسسٹنسیز کی دیکھ لیں تھوڑی رنی ہے بہت بہت اچھا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ٹیکسچر اور اس کی خوشبو کمال ہے آؤٹسٹینڈنگ بہت مزیکہ ہے طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے اگر آپ لینا چاہو تو اس کو لے سکتے ہو بہت مزیکہ ہے اور اس کی خوشبو جو ہے نا آپ کو نہا کے مزا جاتا ہے بس اس کو لگا کے تو باقی جو ہے میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا مگر اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو مسٹرائب وہ بھی کر دیجئے گا کیونکہ بہت جل انشاءاللہ میں گیو آوے لانے والی ہوں اور اس کے اندر بھی پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ کتنے وینرز ہوں گے اور کتنا کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ سٹین ٹیون رہیے گا اور بہت جلدی انشاءاللہ دراز ہال بھی کرنے والی ہوں شاپنگ ہال تو پلیز میرے ساتھ بنی رہیے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ